السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں تب بات کریں کہ آج عالم علم طالب علم کے بارے میں کہ دین اسلام میں عالم علم اور طالب علم ان سب کی کتنی اہمیت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جب اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی تو وہ غارِ حرامِ اقرآ کی صورت میں تھی یعنی کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھئے تو یہ جو پڑھنا ہے لکھنا ہے یہ تمام کام جو ہے اس امت کے لیے خاص سا ہے اس لیے ایسے لوگوں میں قرآن اتارا گیا جو پڑھنے لکھنے سے زیادہ شغف نہیں رکھتے تھے بلکہ پڑھنے لکھنے کو مایوب سمجھتے تھے اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ پڑھو تو بہرحال اس زمن میں پہلی روایت جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کے راوی حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہو اسے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من یرد اللہ بہی خیرن یفقہ فی الدین و انما انا قاسم واللہ یعطی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوج عطا فرما دیتا ہے اور میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ دیتا اللہ تعالی ہے یہ روایت متفقن علیہ ہے یعنی کہ بخاری اور مسلم دونوں کتب حدیث میں موجود ہیں اور یہ جو الفاظ ہیں یہ بخاری شریف کے ہیں امام بخاری نے کتاب العلم میں باب قائم کیا ہے بازابتہ اور اس میں حدیث لاتے ہیں حدیث 71 اور پھر اس کے بعد دیگر ابواب میں بھی اسے پلٹا پلٹا کر لاتے ہیں حدیث 2948 اور پھر اس کے علاوہ جو ہے حدیث نمبر 6882 امام مسلم نے بھی اس کو اس صحیح میں کتاب الزکاة میں ذکر کیا ہے پھر امام ترمزی نے اسے السنن میں روایت کیا ہے امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ سے بھی روایت کیا ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت کیا ہے تو دونوں اصحاب رسول سے روایت کیا ہے اسی طرح اس کو امام نسائن السنن الكبرہ میں روایت کیا ہے امام مالک نے الموتہ میں امام احمد بن حنبل نے المسند میں اور امام دارمی نے السنن میں اچھا یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي اس پر میں آپ کو ایک درس دے چکا ہوں بڑی تفصیل سے کہ اِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ سے کیا مراد ہے اور وَاللَّهُ يُعْطِي سے کیا مراد ہے اس پر میں آپ کو درس دے چکا ہوں تو آج اس پر بات نہیں کریں گے تو بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں فہم سمجھ بوج عطا فرما دیتا ہے اس کو ایسے راستے پر گامزن کر دیتا ہے جو علم کا راستہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ اقدے کھول دیتا ہے جو باقی لوگوں کے لیے بند نظر آتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کہ یہ ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک صبح آپ جب فجر کے لیے تشریف لائے تو طالب علم نے دیکھا ایک طالب علم نے کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ سرخ ہیں تو اس نے پوچھا کہ لگتا ہے آپ ساری رات سوئے نہیں کہنے لگے ہاں بیٹا ساری رات نہیں سویا قرآن کریم کی ایک آیاء مبارکہ ذہن میں ایسے آئی کہ اس سے پہلے کبھی یوں نہیں آئی تھی اور اس ایک آیاء مبارکہ سے میں نے رات بھر تین سو مسائل کا حل تلاش کیا تو یوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اقدے کھول دیتا ہے اور اپنے دین میں فہم عطا فرماتا ہے تو کوشش کرو میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ علم حاصل کرو اور اپنے علم پر کبھی غرور اور تکبر مت کرنا علم حاصل کرو دین کی خدمت کرنے کے لئے دین کی خدمت کرو اور اس علم کو پھیلانے کی کوشش کرو اگلی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے رامی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی يرجع کہ جو شخص حصول علم کے لئے نکلا وہ اس وقت تک اللہ کی رحمے ہیں جب تک کہ واپس نہیں لوٹا اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ حصول علم کے لئے نکلنا اور یہاں پہ دین کے جو علم ہے خاص اس کی بات ہو رہی ہے اس کے لئے جو شخص نکلتا ہے تو وہ اللہ کی رحمے اور جو اللہ کی رحمے واپس نہیں لوٹتا وہ کیا ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے اچھا اب آپ اس سے یہ جو روایت ہے اسے امام ترمزی نے روایت کیا ہے السنن میں کتاب العلم عن رسول اللہ کے باب میں اور امام طبرانی نے اس کو المرجم السغیر میں اور امام مقدسی نے اس کو الحادیث المختارہ میں اور اس کی سنت جو ہے وہ درجہ حسن پر ہے اور امام منظری نے اس کو ترغیب میں بھی روایت کیا ہے اگلی روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا یہ قولو کہ دنیا جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہو بلکل بے فائدہ بے سود سی بے کار سی بے وقع سی جگہ ہے اور جو کوئی جس میں ہے وہ بھی مگر اللہ ذکر اللہ اللہ کا ذکر یہ اہمیت والی چیز ہے سوائے کس کے اللہ کے ذکر کے اور وَمَا وَالَاہُ اور اس کا دم بھرنے والوں کے یعنی ذاکرین کے اللہ کے عبادت گزار صالحین بندوں کے اللہ کی عبادت کرنے والے بندوں کے یہ ایمان ہے جو انسان کو اہمیت دیتا ہے اگر ایمان نہیں ہے تو عربہ پتی بھی ہو بیکار ہے جس کے اندر ایمان کی دولت نہیں اس کے پاس کیا دولت ہے کوئی دولت نہیں وہ تو خسارے کا سودا کر بیٹھا جیسا کہ ابو الہاب تبت یدابی الہابی امتا مَا اغنعنہو مالہو وما کسب اس کے مال اس کے کوئی کام نہیں آیا جو کچھ اس نے کمایا سب بیکار ہو گئے تو اور کس کے اور فرمایا وَعَالِمٌ اَوْمُ تَعَلِّمٌ اور عالم اور طالب علم ان کو چھوڑ کر باقی جتنی دنیا ہے وہ بیکار ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی بیکار ہے ہیچ ہے کوئی معنی نہیں رکھتا کوئی وقت نہیں رکھتا یہ ظاہری چمک یہ ظاہری رونق آنکھوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے پر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ویلیو کس چیز کی اللہ کے ذکر کی اللہ کے ذکر کرنے والوں کی اللہ کا دین سکھانے والوں کی اللہ کا دین سیکھنے والوں کی اس روایت کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے اس سنن میں کتاب الزہد میں خدیث نمبر 2322 اس کو پھر امام ابن ماجہ نے بھی اس سنن میں روایت کیا ہے کتاب الزہد میں اور امام دارمی نے اس کو اس سنن میں روایت کیا ہے اور امام طبرانی نے اس کو موجم الاوسط میں روایت کیا ہے امام حیسمی نے اس کو مجمع زواید میں روایت کیا ہے اگلی روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلم علما مما يبتغا به وجہ اللہ لا يتعلمه الا لیصیبا به عرضا من الدنیا لم يجد عرف الجنت یوم القیامت یعنی ریحہ یعنی حضور نے فرمایا کہ جس نے علم حاصل کیا جس سے اللہ کی رضا مندی حاصل کی جاتی ہے تو یہ تو ایک کیٹیگری ہو گئی لیکن اگر وہ یہ علم حاصل کرتا ہے دنیا کے لیے کہ دنیا میں میری واہ واہ ہو میری جے جے ہو لوگ مجھے عالم گردانیں میرے علم کے پیچھے بھاگیں مجھے کوئی بڑی توپ چیز سمجھیں اگر تو اس کا مقصد یہ ہے تو قیامت کے روز وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا کیونکہ اس نے اس علم کو ریاکاری میں برباد کر دیا چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے اسے علم دیا تھا اسے وہ اللہ کے راستے میں خالصتا لگاتا تو اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ جانے ان جانے ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو باری تعالیٰ تو معاف فرماتے باری تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے ہمارے عمال کو قبول کر دے ہمارے نفس بڑے خراب ہیں ہم سب نفس امارہ میں پڑے ہوئے اللہ تیرے کچھ خاص بندے ہیں ان کو چھوڑ کر اے اللہ ہم پر رحم کر دے بے شک ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں جانے ان جانے پتا نہیں کیا کیا کر بیٹھے ہیں نفس کے ہاتھوں کیسے کیسے سودے کر بیٹھے ہیں ہمارے پاس تو کوئی عمل بھی نہیں جو تیرے حضور حاضر کرے اے اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے عمل ہے پتا نہیں یہ بھی قبول ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں ان کی کیفیت تو کوالٹی تو نہیں ہے پر اے اللہ تُو قبول کرنے والا ہے تُو اسے قبول فرما اے اللہ تُو ہماری محنتوں کو قبول فرما اے اللہ تُو ہماری ریاضتوں کو قبول فرما اے اللہ تُو ہمیں بخش دے ہمیں معاف فرما اے اللہ تُو ہماری تکالیف کو دور فرما اے اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں تو ہی دینے والا ہے تیرے ہی بندے ہیں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اے اللہ ہمیں عطا فرما دے تو ارحم الراحمین ہے تو کریم ہے تو غفار ہے تو غفور ہے تو علیم ہے تو حکیم ہے اے اللہ ساری حکمت تیری سارا علم تیرا ساری بادشاہی تیری سارا ملک تیرا باری تعالیٰ عطا کر دے باری تعالیٰ ہماری تکالیف کو دور فرما دے ہمارے لیے ان محنتوں کو آسان فرما دے اے اللہ تیرے دین کا علم سیکھنے کا شوق پیدا فرما دے اے اللہ اے اللہ میں چھوٹا سا ایک طالب علم آدمی ہوں مجھے توفیق عطا فرما کہ تیرے دین کی خدمت کر سکوں اس علم کو پہنچا سکوں اور جن تک پہنچا رہا ہوں وہ اسے لے اور آگے پہنچائے اے اللہ ہم سب کو علم کے ساتھ ساتھ اس علم پر عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ اے اللہ تُو ہمیں بخش دے اے اللہ تُو ہمارے درجات کو بلند فرماتے اے اللہ جو ہمارے بڑے گزر گئے انہیں معاف کر دے اے اللہ ہماری جو خطائیں ہیں تُو انہیں بھی بخش دے اے اللہ تُو مجھے معاف کر دے اے اللہ تُو ہم سب کو معاف کر دے اے اللہ تُو ہم سب کو ہدایت دے اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت ایسی پیاری روایت میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ واقعی اس کو پڑھنے کے بعد پھر دل لرسا جاتا ہے پتہ نہیں ہم سے کہاں کہاں کوتائیاں ہو گئی اللہ اکبر اے اللہ ہمیں جنت سے محروم نہ رکھنا آمین اس روایت کو امام ابی داود نے روایت کیا ہے السنن میں کتاب العلم میں باپ قائم کیا ہے فی طلب العلم لغیر اللہ تعالی اس میں حدیث 3664 پھر امام ابن ماجہ نے اس کو السنن میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 252 امام احمد ابن حمل نے اس کو المسند میں امام ابن حبان نے اس کو السحی میں امام ابن ابی الشہبہ نے اس کو المصنف میں امام ابو یعلا نے اس کو المسند میں اور امام بیحقی نے اس کو شعب العیمان میں اور امام منظری نے اس کو الترغیب والترہیب میں تو کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے یہ تمام کتب حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا وہی مقصد ہے کہ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ یہ اللہ کے پیارے بندے جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں علم الحدیث میں لگا دیں یا دیگر اسلام کی تعلیمات میں لگا دیں دین کا کام کرنے میں ان کے نام لینے سے بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں یہ ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ تو یہ اللہ والے لوگ ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں ہم اللہ کے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے ہم پہ کرم فرمائے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جو اللہ کے پیارے ہوں جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوں کبھی کبھی نظر کرتا ہوں نا اپنے آپ پر تو یار سچ میں افسوس ہوتا ہے شرمندگی ہوتی اللہ معاف کرتے ہیں اللہ معاف کرتے ہیں آج کا درس یہیں روک دیتے ہیں کچھ اور باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن پھر کبھی صحیح میرے لئے دعا کرنا اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں